محلہ تھا مسلمان بھی اس میں رہتے تھے گاؤں میں سکھ بھی رہتے تھے ہندو بھی رہتے تھے تو عورت کے شوہر کو باہر اسی خودے مار دیا اور جو ساتھ والا اس کا دوست تھا سکھ یار وہ گھر آ گیا تو اس نے اس کی بیوی کی جب بازو پکڑی عزل روٹنے کے لئے تو اس نے اسے کہا پایا تو تب انہوں پیانا آخدہ سی انہیں کہا جا تک تیرا خسم جیدہ سی اوہ دوستاکسی میں تیرا پائیا ہوں تب انہوں یار بان کے لئے پڑھن گا تو عزل اٹھ لی یہ وہ واقعہ جو میں نے سنا ہوا یہ ایک محلے میں رہتے ہوئے پرانے یار ہوتے ہوئے انہوں نے ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں بہووں کے ساتھ جو ظلم کی ہیں یہ ایک بہت بڑی تلخ داستان ہے اور اس طرح کی بیسیوں تاکھ لیں انہوں نے کہا تم تو ہمارے گھرہ تھے تم تو ہمارے بھائی تھے میرے شوہر کے کینیدہ پین اوہ دنستاکسی جدو تک تیرا قسم جیدہ سی آپ کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے نائنٹی فورٹی سیون میں یہ اور پندرہ بیس سال کے بعد سو سال ہو جائے گا وہ داستانیں ابھی بکھری پڑی ہیں ابھی ان لوگ کے انٹرویوز آتے ہیں کینیدہ میں ایک لڑکی نے بتایا کہ میں اس وقت سترہ سال کی تھی جب مجھے سکھوں نے گئے لیا اور پھر بعد میں ایک کو میں پسند آگی تو اس نے اس وئے سے میری عزت بچا لی اور میں بھی اس وئے سے اس کے ساتھ چل پڑی کہ اس نے اتنے لوگوں سے گینگ ریپ کرانے کے بجائے ایک کے ساتھ ہی سو لوں گی وہ بہتر اور اس کے بچے جنے اور ابھی کینیدہ میں آئے تو اس کی بہن کو یہاں ڈونڈا ہوں نے تو اس کی بہن یہاں سے اس سے ملی اس سے ملاقات کی تو وہ اس سے کہتی ہے کہ پھر قدو ملنگے انہوں نے کہا ملنگے کوئی لوڈ نہیں تھا ہوں تھا ہی رہی جائیے جو کچھ ہو چکے ہونے سے ملنگے شکل آنے ہی ساتھ ہی ہیں یہ فون کال ہو رہی اور پڑے تلخ کے ساتھ یہ اللہ نے قرآن مجید آپ کی کتاب ہے آپ پاگل کے بچے ہیں آپ قرآن مجید ہی کھولتے ہیں اللہ کی کتاب کہتی ہے انہیں کسی قرابت کا تمہارے ساتھ کوئی پاس نہیں نہ اہد ہے کوئی واحدہ ان کے ساتھ نہیں کوئی ان کے ساتھ رشتے داری نہیں کوئی دوست ہی نہیں کوئی جوڑ ہی نہیں تمہارا ان کا تمہارے مو پہ رام رام کرتے پھرتے ہیں جو بولے سونے حال کرتے ہیں یہ کوئی پیچھے تمہارے بل بل اٹھتی ہیں سمجھے آپ کو پتا ہے آپ کو یہاں یاترہ کے نام پہ آتے ہیں اور یہاں سے آکے جسوسیاں کر کے آپ کے ملک کو ڈی سٹیبل کرتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ اپنا خالص کام بنانا چاہتے ہیں جو یہاں کے پنجاب کے اندر تک نمکانا صاحب کا کہتا ہے پنجا صاحب گردوارہ صاحب حسن عبدال تک کا سارا ایریا لینا چاہتے ہیں صرف انڈیا میں ہی خالصتان نہیں وہ کہتے کہ ہم نے انڈیا سے حصہ لینا ہے وہ کہتے ہیں ادھر والا بھی ہم نے لینا ہے یہ دو تین دن پہلے آئیے ایک سکھ کی ویڈیو تو اس نے حصہ کا ہے کہتا ہے لینا یہ نہ کریں کافروں سے کوئی یہ امید نہ رکھے اللہ نے کہا کافر اگر تم سے ان تین مہینوں چار مہینوں میں جن کو میں حرام کر رہا ہوں ان میں تم نے لڑنا نہیں پر اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں تو ٹٹ کر پھر ان کے خلاف لڑو پھر مہینے بھی کپاس بھی نہیں رکھنا تم لوگوں نے قانون بدل دیا مشرقین کی وجہ سے کفار سے خدا ایتی نفرت کرتا ہے کہ جس قانون کو بدل دینے پر کافر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے کہ تم نے ایک مہینے کا اضافہ کیوں کیا اور تم نے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا ٹھیک ہے تو تم نے اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے مگر اپنے دین کو جب بچانے کی باری گئی تو اللہ نے کہا حرمت کے مہینوں میں بھی جانگل لڑا اپنا قانون پھر خود توڑا یہ ہے اس ان آیات کے اندر کی مقصد کی باتیں ٹھیک ہے تو موسیقی